السلام علیکم سامن اکرام ایک ربیو ثانی ہے سات نومبر ہے خبر کا عنوان ہے ناہد اور ساجم لا پتہ یہ دو بچے ہیں ایک کی عمر دس سال کی ہے ایک کی عمر بارہ سال کی ہے اور یہ دونوں بچے مغربی اتر پردیش کے زیلہ شاملے کے گاؤں اصد پر جڈانے کے ہیں یہ جڈانہ تحصیل کرانے میں واقع ہے جڈانہ گاؤں ہیں کاندلے کے پاس وہاں کے دو بچے ہیں ایک کا نام ہے محمد ناہد ولد محمد نوشاد عمر بارہ سال دوسرے کا نام ہے محمد ساجم ولد محمد سرفراز عمر دس سال دونوں کی تصویریں ہم دے رہے ہیں دونوں کل سلا پتہ ہیں اس خبر کے لیے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ قاری محمد فرقان جڑے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کل یعنی ہفتے سنیچر کے دن یہ بچے گھر سے تقریباً ایک بجے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے یہ نہ تو مدرسہ پہنچے اور نہ ابھی تک گھر پہنچے یہ دونوں بچے مدرسہ دالالعلوم حسین یا گاؤں گڑھی گندراؤں میں تعلیم حاصل کرتے تھے یہ دالالوم حسین یا بھی گاؤں گڑھی گندراؤں میں ہیں اور یہ گاؤں بھی تحصیل کہنا زلہ شاملی میں ہیں گویا دونوں بچے گاؤں اسدپور جڈانس ہے گاؤں گڑھی گندراؤں میں واقعے مدرسے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے تھے لیکن نہ تو یہ بچے کل شام تک مدرسہ پہنچے ہیں اور نہ گھر آئے ہیں اور کاری فرقان بتا رہے ہیں کہ ہم نے قصبہ کہرانے کے اور آس پارس کے تمام مدرسوں میں مسجدوں میں وہاں آج کل میلہ بھر رہا تھا میلے میں اور تمام محلات میں ان بچے کو دھونڈ لیا ہے تلاش کر لیا ہے لیکن بچے لا پتہ ہیں بچوں کا کہیں پتہ نہیں چلا ہے کاری فرقان نے اپیل کی ہے کہ اگر کہیں پتہ چل جائے تو ان نمبروں پر بچوں کے بارے میں بتا جائے این نوازش ہوگی مہربانی ہوگی ہم ڈسکرپشن میں دو تین نمبر آپ کو دے رہے ہیں موسیقی